گاندھی ایوم ساسری جی کی جیندی کے اوثر پر زلادکاری ویجے کرن آنند کی ادھیکستان میں ایک گوستی کا ایوجن کلیکٹریٹ سبھاگار میں کیا گیا گوستی میں زلادکاری ویجے کرن آنند کے علاوہ ایڈیم فائننس ایڈیم سٹی وینیت کمار سنگھ سہت انیدکاری اور اسکولی چھاتر شاترائیں موجود رہے گوستی میں اپستیت لوگوں نے گاندھی اور ساسری جی کے بیکتتو اور کرتتو پر پرکاس چالا اس اوثر پر زلادکاری ویجے کرن آنند نے اپنے سمبودھن میں راشپیتہ مہاتمہ گاندھی کے نرتتو میں چلائے گئے سوادھینتا آندولن ایوم ان کے مہان بیکتتو دوارہ دیئے گئے رچنات مک کاری کرمو سوادھیسری آندولن نمک ستیاغرہ سہت انی آندولن پر پرکاس جالا اس کے علاوہ ڈی ایم نے وکاس سمبندی شاسن کی پرات مکتاؤں سے بھی اوگت کر آیا اپنے بچوں پریجی پرسال کی کیونک ستیاغرہ سہت انی آندولن نمک ستیاغرہ اور ان کی پیتہ کڑا کرم چندگان ہی تھا گاندھی جی کو باپو مہاتمہ اور راشتے پیتہ دوارہ ہی جانا لگتا ہے جیسا کہ جیسا کڑی سل نے بتایا کہ گاندھی جی گھڑ بہت ہاتے تھے اور ہن کی مومی جب گاندھی جی کے پاس ہو گئی وہ گھڑ کے فروبن کے لیے اپنے بچے لے تو ان پر نے پہلے خود چھوڑا اور پھر اس بچے کو سندا ہے یہ چیز مجھ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کو اپنے چیون میں نہیں جاندے جب تک ہم دوسرے کسی کو اس چیز کے لئے نہیں کہہ سکتے سکتے وہ کیاکہ سکتے کے لئے نہیں کہڑے جمدانہ کر بھی چیز کے لئے نہیں سانچ کچھ من ہریشت کھرہ کے لئے نہیں کہہ کبتی راہ کب لا جاراں پتی دکارہ ہمیلے پھگ رہاں ایشور اللہ کے رونہ سب کو سنمت دے بھگمان رحمت راہ قبرہ جاراں فردیت پاون سیتاراں 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 جب کسی وٹ بریچ کے چھائیہ میں کچھ دوسرا بریچ ہوتا ہے تو ہم بڑی بریچ کی چلچہ کرتے ہیں اور چھوڑے بریچ کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے دیکھیں گے کہ گاندھی اور ساسری جی دونوں ہی سادگی پسند تھے دونوں میں بہت ہی سمانتا تھیں اور حتاچیت ویسور نے اسی کاروں دونوں لوگوں کو اکیت چیپے جن دیا بھارت کی دردی کو آج کے دن کا مہت کو بسویس طور پیس لیے ہے اور بار بار اس کو منایا جاتا ہے اور سر کے مردیس پر سر کے باردرسن پر آج کی گوشتری اسی لیے ہو رہی کہ جو بچے ہیں ہمارے بیچ میں سامانے طور پر بچوں کو ایک جو ابھی تک کی پسندکوں میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کی جانکاری ہوتی ہے یا اسکول میں جیسا بتایا جاتا ہے کہ ایسی اس پرکار کی سپیچ تیار کی جائے پرانتو گاندھی کا جو کینواز ہے وہ بہت ہی بستیت اور بہت ہی بڑھا ہے گاندھی جی نے ناکیول جو ہماری دھارتی دارسن پرانپرا دی ان کے اچھے مولیوں کو گرہ کر کے اور اس کو اپنی جیمن میں اپنایا بہران جو اس پرٹل پر کہیں بھی ایسا کچھ تھا جو بھارتی پریویس کی لیے ایک لئے اُس سمیح یا آج کے سمیح میں بھی جن کی اپنی اپنے پریحالتا بنی ہوئی ہیں جن کی اپنی 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 سمبھاسر میں رکھا ڈانی جی کے ساتھ یہ رہا کہ سک کچھ اماؤں نے پہلے جیسا کی بچوں نے دو بچوں نے گوڑ کا اداان دیا سک کچھ اماؤں نے پہلے اپنے پر پیوگ کیا سکتے کا پیوگ ایک پستہ خیرم کی اور میرا آدھرہ ہے کہ آپ سب لوگ اگر لائپریری میں ہے اور نہیں ہے تو باہر بھی ہو سستے میں اپلت ہے اس کو اوز سے پڑے ڈانی جی نے جو کچھ غلط کیا تھا اسے بھی اپنی پستہ میں رکھا ہے رکھا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ سب بھی بچے ہیں جیسے سے آگے پڑیں گے تو آپ دیکھیں گے دھرے 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 سمائے کے ساتھ ہم سمجھوٹا وادی ہوتے چلے جاتے ہیں گاندھی نے اپنے جیوان ملیوں سے یا جو نائٹک ملیوں تھے مجھے کبھی بھی سمجھتا نہیں کیا اسی لئے گاندھی ہی ہیں اور اس بیسام پریشتری جب ہمارا دیس 1857 کا سوزندہ سنگام گروہ ہو چکا تھا اس کے بعد 1859 میں گاندھی ہی کا آبیل بھاؤ ہو گیا آبیل بھاؤ کے بعد 1948 تک جب تک دیس آجا نہیں ہو گیا اس بیسام پریشتری میں گاندھی ہی نے کئیسے دیس کا مجھے تو گیا اس میں ان کے دیون سنگرس کون لوگو آیا ہوں دے سکتے ہیں ایک سانتی کا سنگرس اور دوسرا جو سنگرس اس سمیں چل لہا تھا یوں گا کئیسے کئیسے دیس کو اس نے پاکے بڑھانے کی چھمتا یہ بسال رہنیتی کے جاندہ ہونی چاہیے وہ ہمارے سامنے اکیسام کے دور پر دیس ہے بننسل درچل نے روزدرنگا کا ایسے آجمی جنہوں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی کسی کو یہ نہیں کہ صرف یہ کہتے تھے میں سون نہیں ہوں میں سون نہیں ہوں جب میں آپ کو سون نہیں بنانا چاہتا ہوں ایسا رہتی کو میں ہوا آرکا ٹائنسٹین نے ایسے کہا کہ پیٹی تھا پیٹی ایسا رہتا ہے کیوں آپ بیٹی تو ماما اسے کہتے ہیں کہ مجھے اگر کسی آدمی کے ساتھ دینہ جیس پٹانا ہے تو میں گاندی جی بجھنوں گا کیوں نیرو جی نے کہا تھا کہ ایک ون مین پیس کیپنگ فور سے جب کلکٹا کے سب سے خطرنات دنگے ہوتے ہیں نوپلی کے سب سے خطرنات دنگے ہوتے ہیں تو ایک آدمی کو بیڑا جاتا ہے وہاں پہ اور وہ تکیہ لے کے جگہ لیٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ شانتی ایک شفتہ کے بیتر ہو جاتے ہیں کیوں موسیقی